جی دوسرا پارٹ شروع ہو گیا نہیں بارہ پیبل ہے بارہ پیبل ہے اٹھارہ کی ایک طرح سے ہمیں وہ سیونگ پیچھے ملتی رہی تھی اب ہم جو ہے وہ بسیکلی تو دیکھو اس سو پورے سو کے پروفیٹ دیکھو پروفیٹ بیفور ٹیکس کتنا ہے جو یوزر کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ سو ہے اس پہ جب وہ ریٹ لگائے گا تو کتنا بنے گا تھرٹی تو اس میں سے ہم پے کتنا کرنے جا رہے ہیں صرف بارہ وہ ہماری کلکولیشن سے ملا اس کلکولیشن میں سیونگ کس کی ملی ہوئی ہے تو یہ فائدہ سارا آج نہیں بک ہوتا بیسیکلی وہی میچنگ کانسیٹ بھی تو ہے یہ اسی لئے تو آیا ہے کہ اگر آپ کو جیسے کہتے تھے انکمز ایکسپینسز ریلیٹڈ پیریڈ میں آئیں یہ جس پیریڈ سے ریلیٹ کرتا تھا اس پیریڈ کو تھوڑا تھوڑا ہم نے یہ جو چکھایا ہوگا یہ سیونگ اس پیریڈ سے ریلیٹ کرتا ہے یہ سیونگ ہے ٹیکس مائنس ہوتا ہے لیکن وہ پوزیٹیف سائن کرنا ہے اسی لئے تو پروفرن لاؤس آج بنوانی رہا ہے یہ کونسٹ پکا کر لو پروفرن لاؤس کو میں نے سٹارٹ میں کیا کر دیا ہے پھلال سائٹ پہ کرو وہ ایک کا دن میں بنائیں گے اس لئے میں کہہ رہا ہوں صرف اس کو ہی سوچ لیں جتنا سامنے ہیں انشاءاللہ پروفرن لاؤس بنے گا تو پھر سمجھ آجے گی زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو سائنس کو اٹھانا ہے نا وہاں پر اس لئے تو آج بنایا نہیں ہے کہ اچھا بھلا سمجھ آتا تھا کونسٹ وہاں گھوم جانا ہے تو وہ گھومائیں گے وقت آنے پر اس کو فیلحال یہ سامنے آپ نے ایک میں نہیں پروفرن کمائیا تو نہیں ٹیکس دیا ورکنگ سے یہ ورکنگ کلوزنگ کیسے آیا ہے یہ تو پی پی تا دوسرا انیوز ٹیکس لاسز تھے اس کا ہمیشہ ایسیٹی بنتا ہے تو جب تک انیوز رہے ہم نے ایسیٹ بنایا جب نہیں تھا تو نہیں بنایا کام ہو گیا بس چیک ہے نا اوکے اچھا جی اب ذرا اور بات دل میں بیٹھ جائے اس کے لئے فلور اینڈ ٹائل والا سوال اوپن کریں اس نے ڈیفر ٹیکس کا بیلنس ہمیں دیا ہوا تھا اس سوال میں آج ہم اس کو چھپا لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں ہمیں وہ نکالنا آتا بھی ہے یا نہیں یہ رہا اپری کارڈ فلور اینڈ ٹائل نہیں سوری اپری کارڈ تھا میں فلور اینڈ ٹائل بولی جا رہا تھا جی بہت معذرت یہ جس کے اندر پہلی بار ہم نے دیکھا تھا کمپنیز سیسڈ بروڈ فوروڈ لوسز امونٹڈ ٹو نائنٹین پوائنٹ ٹو فائل یہ پیج تھری سیونٹی فور پہ ہے کوسٹن ہی ہم نے کیا ہوا ہے اور ادھر دیکھئے ڈیفر ٹیکس ایسٹ کیا لکھا ہوا ہے جی ڈیفر ٹیکس ایسٹ کیا لکھا ہوا ہے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا امونٹڈ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ٹھیک ہے سوال میں اگر یہ گیون نہ ہوتا تو ہم کیسے نکالتے اس کے لیے ایک میربانی تو کر دیں ذرا کم از کم سولوشن اپنا اوپن کر لیں وہی والا جو ہم نے یہ سوال جب سولو کیا تھا تو کیا رہا اوڑے کوئی نہ اپن کرو پی پی بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں کوئی اور چیز بھی تھی اب بولو کوئی اور چیز تو نہیں تھی نا یہی دو آئٹم سے چلو یہ تو ایسے ہی سامنے آگے یہ پکڑو یار پکڑو یار پکڑو یار رکھ لو پانی تم لوگ نے ویسے نہیں گوچھا اب یہ ایجسمنٹ کر کے پانی پوچھنا چھوڑ دو بھی ہم جناب یہ چاہ رہے ہیں دیکھیں ہمارے پاس وہ جو ڈیفر ٹیکس لائیویلٹی ایز آن ورکنگ نائن سے نکلی تھی لائیویلٹی نہیں ایسے نکلا تھا فور پائنٹ زیرو تھری کا ٹھیک ہے اور ورکنگ ایٹ سے نکلا تھا ٹو پائنٹ فور فائف کا یہ آپ لوگ کے پاس ورکنگز ہوئی پڑی ہیں یہ بورڈ کے اوپر ہم نے کی تھی ٹھیک ہے نا میں کہہ رہا ہوں یہ دونوں نکل آنی تھی فگرز پھر بھی سوال نہیں ہو پانا تھا وجہ اس کی یہ گیون نہیں تھا سوال مثال نہ ہوتا تھا ہم اس کو کیلکلیٹ کر کے دیکھتے ہیں ہمیں اب نکالنا آتا ہے یہ نہیں ٹھیک ہے ڈیفر ٹیکس لائیبیلیٹی سلیش ایسیڈ ایز آن اکتیس دسمبر دو ہزار نو بیٹا دس والی ورکنگ بھی آپ کے پاس ہوئی پڑی اپنے ریجسٹر اوپن کاری لیا ہے تو دیکھ لیں گیارہ والی بھی ہوئی پڑی ہے ہم تو چاہ رہے ہیں اکتیس امبر نو کی جس کو جکم جنری دس کا اوپننگ بنا رہا ٹھیک ہے کریگم آمونٹ ٹھیکس بیس اور دیفرنس ٹھیکس ریٹ کیا تھا ٹھیکس ریٹ پڑ گی چلیں جی اب پی پی ای ہے ہمارے پاس پی پی ای ہے جی پی پی لیجر سامنے بنے ہوئے ہیں ادھر دیکھو یہ دیکھو یہ پی پی ای میں بات کر رہا ہوں اس وقت اس اوپننگ کی یہ پچھلے سال کا کلوزنگ کی تو تھا اور یہ اوپننگ پچھلے سال کلوزنگ کی تو تھا یککن جنبی دس کا مطلب اکتیس ہمبر نو کا بیلنس ہی ہے نا تو ایک سو چار اور ستانوے تو پی پی ای ایک سو چار اور ٹیکس بیس کتنی پچانوے ستانوے اس کے بعد پروویئن فور ڈاوڈ فول ڈیٹس یہ بھی سوال میں گیون ہے سوال میں گیون تو سارا ڈیٹا پروویئن نائن ہے یککم جنری دس یعنی کتیس ہمبر نو کی کتنی جی نائن ٹیکس والے اس کو مانتے ہی نہیں اور اکتیس دسمبر دو ہزار نو پر بیٹھے ہوئے انیوزڈ ٹیکس لاؤس تھا وہ کتنا تھا تو یہاں پر آکے ہم نے لکھا انیوزڈ لاؤسس ٹیکس لاؤسس کتنے ہیں جی نائنٹین پوائنٹ ٹو فائی پچھلے سال یہ ڈیفر ٹیکس بنایا ہوگا نا انٹو تھرٹی پائی پرسنٹ اور ڈیریکٹ ڈیریکٹ ادھر آو سکس پوائنٹ ایسٹ یا لائیبیلیٹی کبھی بھی آنیوز ٹیکس لاؤس تو کبھی بھی لائیبیلیٹی نہیں ہو سکتا سکس پوائنٹ کتنا بولا آپ نے سیون فور کا ڈیفر ٹیکس ایسٹ آ گیا کیرنگ اماؤنٹ زیادہ ہے ٹیکس بیس سے ڈیفرنس کتنا ہے ٹیکس سی بل ٹیمپری ڈیفرنس ہے بولو کتنا لگالو تو جی ٹو پوائنٹ ٹو فائیو کی ڈیفر ٹیکس لائیبیلیٹی اس کے بعد کیرنگ اماؤنٹ آف لائیبیلیٹی کہہ لو لائیبیلیٹی یاد ہے پروویزن میں نے کہا تھا یہ کانٹرائیسٹ ہے جیسے لائیبیلیٹی تو اس کی کیرنگ اماؤنٹ کم ہے ٹیکس بیس سے تو سوری سوری زیادہ ہے لائیبیلیٹی کی تو یہ ڈیڈکٹیبل ہو گیا کتنا اور یہ تھری پوائنٹ وان فائیو کا ڈیفر ٹیکس ایسٹ بن گیا اب ذرا اس کا گرینڈ ٹوٹل کریں سیمن پوائنٹ فور فور ڈیفر ٹیکس ایسٹ ٹھیک ہے جی پتہ نہیں اب یہ تو ہم دکھیں گے نا یہاں پہ جا کے نا یہ ہم نے ورکنگ سے نکالا ایسے ہی ہے سیمن پوائنٹ فور یہ ہی نکلا دیکھ لو یہ ہی تھا یہ جب ہم نے چپایا یہ ہی تھا اصل میں ڈیفر ٹیکس ایز آن اکتیس امبر نو واز سیمن پوائنٹ فور تو انہوں نے صحیح نکالا ہوا تھا جی بالکل ڈیفر ٹیکس واز سیمن پوائنٹ فور ہنس پرووڈ تو پچھلے سال سال نائنٹین پوائنٹ ٹو فائیو کا آن یوز ٹیکس لاؤس تھا جس کے اوپر ڈیفر ٹیکس کریئیڈ بھی ہوا تھا اور وہ ڈیفر ٹیکس ایسٹ کے اوپننگ بیلنس میں بھی آ رہا تھا ہمارے سال کے اندر سارا ایڈجسٹ ہو گیا تھا چیک کر لو اپنی برکی میں ٹھیک ہے ایڈجسٹ ہو گیا تھا تو پھر کوئی لاؤس نہیں بچا تھا آن یوز تو پھر کوئی ایسٹ بھی ہم نے نہیں بنایا تھا ٹھیک ہے لیکن یہ پروو اس دن کہا تھا کریں گے لیکن کسی دن اور کریں گے تو یہی وہ دن تھا جس دن ہم نے اس کو پروو کرنا تھا جب براڈ فارورڈ لاؤسز کو پڑھ لیں جب ہم نے اپنی ایسٹ کی مطال سے سارے جو جی بلکل اگر آ رہے ہیں ایک دور ایک دور پہلے ایک سوال کے اندر مسنگ تھا ڈیفر ٹیکس کا بیلنس اس میں تھا ہی صرف ایک ایسٹ جب جس میں ڈیویلیپمنٹ کاؤس بورنگ کاؤس سارا اس سال میں آ رہا تھا تو ہم نے کہا تھا بس یہی پچھلے سال کلوزنگ پڑھا تو ایسے سوال ہیں ماشاءاللہ ہیوی ہیوی کہ آپ کو ڈیفر ٹیکس لائیبیلٹی سے بھی ہو سکتا ہے بیلنسز نکالنے پڑے نکالیں گے ہم انشاءاللہ بیس بناتے چلے جاؤ کانسرٹ ون بے بناتے چلے جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی کچھ سمجھ میں آئی ہے بات اچھا جی اب پیج 377 پہ آئیں آپ کا ہوموک ہے پانی پلا دو یار پیج 377 پہ پانی پڑا یار ہاں فلورن ٹائری ڈھونڈ رہا ہوں وہ مارز آ گیا یہ دوبارہ نہیں آئے ہیں یہ آپ نے لیکچر نوٹس میں کیا تھا یہ پاس فیپر میں آ گیا ابھی بھی اس میں سے آپ نے نمبر سیون کو نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ ویسے ابھی کروایا نہیں دو تین دن میں اس ایڈجسمنٹ کو کریں گے پھر انشاءاللہ اس کو بھی یہاں سے آ کے کر کے چلے جائیں گے جی جی ہو جائے گا اس کا کوئی اثر نہیں پڑنا آپ کے سوال پہ آپ غم نہ کریں ٹھیک ہے نا آپ بس اس کو اگنور کر دیجئے گا ٹھیک ہے نہ ریکنسائل ہو تب بھی چھوڑ دیجئے گا باقی چیزیں چیک کر لیجئے گا اصل میں یہ ایک ایسا خرچہ ہے جس کو ٹیکس والے مان نہیں رہے لڑائی چل پڑی ہے ہم نے خرچہ ہے وہ کہہ رہے ہیں انٹرٹینمنٹ یہ کیا ہے یہ دو نمبری یہ کو ہم کہہ رہے ہیں یار صحیح تو ہے کہہ رہے ہیں نئی 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 یہ کیا ہے ہم کہہ رہے ہیں یہ سیلری ہم نے کہا یہ تو پچیس آر سے پچاس آر سے کتنی پچیس آر سے پچیس آر سے زیادہ آپ نے کیسے پہ کی ہے سوری سوری نوٹ آلاوڈ یہ اس طرح کی کوئی لڑائی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو کوئی لڑائی ہے کسی ریپیئر کو یا کسی انٹرٹینمنٹ کو مان نہیں رہے ہو ڈسالاؤ کر دیا ہے انہوں نے کیس کوس کر دیا ہے یہ انشاءاللہ پڑھیں گے پھر یہ ایک بار جب کانسپٹ لے لیں گے یہ انڈر آور پرویزن والا چکر ہوتا ہے ایڈجسمنٹ کرتے ہیں تو پھر تین چار سوالوں میں جہاں جہاں یہ ایڈجسمنٹ پڑھی ہے نا پھر اس وقت اس کو اکٹھا کر لیں گے خلال اس کو چھوڑ کر باقی سارا سوال اگر آپ دیکھیں تو اس سوال کو ہوم وقت میں آپ کے دینے لیکن اس سوال کی ایڈجسمنٹ نمبر ٹو اور ایڈجسمنٹ نمبر تھری میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں بلکہ سالو کر کے دیتا ہوں آپ کو اور ریویزن کرتے ہیں ہم ایکسٹینسیو ایکسٹینسیو ریویزن ایف ای آر وان کی بلکہ انٹرو کی کہہ لیں وہ بھی کر لیتے ہیں اس سوال کے اندر جو گھر پہ آپ نے کرنا ہے شورٹ کٹ کی بات پھر آج نہیں کل کر لیں گے ٹھیک ہے نا یہ دو ایڈجسمنٹس میں ڈسکس کر لیتا ہوں اس کے علاوہ پھر باقی سوال آپ نے کر لینا ہے بورڈ کی وہ سائیڈ مجھے کوئی بچہ مٹا دے گر کسی نے پکچر لینی ہے تو لے لیں آن لائن والوں کے لیے ایک دفعہ اس طرف کر دیں اس کو کر دیں ایک دفعہ آن لائن والوں کوئی نہیں ہو سکتا پہلے انہوں نے کہا وہ بعد میں کھینچیں گے نہیں کیوں جا رہا ہے وہ جا رہے نا مٹا دیتا ہے اس کو تو کونے پہ نا بیٹھا کرے بھائی جہاں سے ہیں گیرن نہ جانا بھائی سلپری سے سیجھے تو کوئی بات نہیں تر بیٹھا کرو نا آگے بیٹھ کہتا یار مجھے نہیں ہے کہتا مجھے نہیں ہے شوق مجھے شوق تھا بچکن سے مجھے تو شوق تھا اچھا جی چینے جی پڑھیں اس کو the cost and other details relating to buildings owned بھائی بھائی کو آنے دیں تب تک آپ پڑھیں میں نہیں پڑھا رہا میرا دوست آئے گا تو میں پڑھا ہوں آپ لوگ پڑھیں تب تک دونے جسپنٹ جی جی اس میں adjustment ٹو اور تھری کروا کے آپ کو گھر بھیجوں گا انشاءاللہ جزاکر لہر چینے جی the cost and other details relating to buildings owned پی پی انگریڈن پروپٹی بلانڈ اکیپنٹ آر آئیس فالوز opening balance ہے یکم جنوری تیرہ پر opening balance ہے تین سو پچاس cost of building sold on تیس اپریل پندرہ ہمارا سال بھی کون سا ہے یہی دوہزار پندرہ ٹھیک ہے ہمارے سال میں disposal ہے اور بکہ کتنے کا ہے پی انتیس ملین کا purchase کیا تھا ہم نے یکم جولائی opening balance میں جو کچھ پڑا ہے ٹھیک ہے اس میں سے تیس اپریل پندرہ کو بکہ ہے ٹھیک ہے اور کچھ ہم نے اس سال میں purchase بھی کر لیا ہے addition بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو disposal ہو گیا اور یہ addition ہو گیا اب اگلی لڑائی یہ three fifty کیا ہے book value یا cost book value یا cost کیسے پتہ لگا بھائی purchase کی بات مٹا دی میں نے اب بتاؤ اب book value ہے اب book value ہاں ہاں جی بھائی جن اصل بات اوپر لکھی ہوئی ہے خدا کا خوف کرو ادھر دیکھو دا کاؤسٹ دا کاؤسٹ یہ سٹیم میں بچوں نے کچھ نے کاؤس سمجھا کچھ نے book value سمجھا کوئی نہیں اتنا فرق پڑا کوئی نہیں پاس دونوں طرح کی ہو گئے تھے اس لیے چھوٹھری بات پریشان نہ ہو کریں لیکن وہرحال یہ پہلی لائن کے اندر لکھا ہوا ہے the cost and other details related to buildings are as follows ٹھیک ہے تو یہ تین سو پچاس کاؤس ہے ٹھیک ہے آگے کہتا ہے accounting depreciation is calculated at five percent per annum straight line basis whereas tax depreciation is calculated at ten percent on reducing balance accounting depreciation of all other owned assets included in property plant equipment is same as zhni kini kai fark hai چھیک ہے چلو جی بس اتنی سی بات ہے چھو جی شروع کرتے ہیں بھی کام پھر اب کرنا یہ پڑے گا assume کہ ہمارا ایک ہمارا ایسٹ کاؤس اکاؤنٹ پہ ہے اور accumulated depreciation اکاؤنٹ بھی الگ بنائیں گے ذرا practice ہو جائے ذرا ایفی آر ون کی revision ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر کل شارٹ کٹس کی بات بھی کر لیں گے تو ورکنگ نمبر ون تو آپ نے کرنٹ ایکسی گھر بنائی ہو نہیں ہے ورکنگ ٹو یہ بنا لے پراپرٹی پلانٹ اینڈ ایکیپمنٹ ایڈ کاؤسٹ آئی ایف آر ایسز یا اکاؤنٹنگ رولز جو بھی لکھے ان کے تحت بنے لیں ٹھیک ہے یکم جنوری دو ہزار پندرہ براڈ ڈاؤن کتنا ہے 350 بھائی کاؤسٹ تو ساری زندگی ایسزیڈ کی وہی رہتی ہے ایسزیڈ ایکاؤنٹ کاؤسٹ پر بن رہا ہے تو اس میں کاؤسٹ ہی نظر آ رہی ہے کونسا hook value پر بن رہا ہے تو 300 and 50 ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد پہلے ایسزیڈ ایکاؤنٹ پورا کر لیں ڈسپوزل ہے اور ایڈیشن ہے یکم جلائی پندرہ پر یکم جلائی دو ہزار پندرہ پر ایڈیشن ہے کتنا چالیس چالیس کا ٹھیک ہے اور اکتیس دسمبر نہیں تیس اپریل دو ہزار پندرہ پر ہے ڈسپوزل اب ایسزیڈ اکاؤنٹ کاؤسٹ پہ بن رہا ہے نا تو ہر چیز یہاں پہ کاؤسٹ پہ آنا جانا کر رہی ہے یہ ریویجن تو چھوڑی سی کی تھی ہم نے ایسزیڈ اکاؤنٹ book value پہ اور کاؤسٹ والی یاد ہے آپ کو بات تھوڑی سی اب ڈسپوزل کتنے ہے 30 ٹھیک ہے چلیں ڈسپوزل کا اکاؤنٹ بھی open ہو جائے ریویجن چال رہی ہے جی ایسزیڈ اکاؤنٹ کریڈٹ ڈسپوزل اکاؤنٹ ڈیویڈ ٹھیک ہے اب ڈسپوزل پرچیز ہوا ہے یکم جلائی پندرہ پہ اور پچاس کیا ہے چالیس روپے یہ کیا ہے سوری 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 یہ کب خریدہ ہوگا یکم جنری تیرہ پر کیونکہ اس نے کلیرلی کہا تھا یہ ایسٹ خریدے ہم نے سارے سارے کے سارے یکم جنری تیرہ پر تو پھر انہی میں سے یہ بھی کہا ہے تیس اپریل دوہزار پندرہ پر پینتیس ملین کا بکا ہے اور تھرٹی اس کی کسٹ ٹھیک ہے تو تھرٹی کی کسٹ نظر آ رہی ہے اکیومولیٹی ڈیپریسیشن ابھی آنی ہے چلو کیش نظر آ گیا تو وہ تو لکھ لیں کتنا تو جب ہی نظر آ رہا ہے اس پہ گین ہی ہونا ہے کیوں کیونکہ اس کی تو کسٹ سے ہی یہ زیادہ مل گیا ہے خیر چلیں اب ایک اور اکاؤنٹ بنے گا یہ ورکنگ نمبر 3 کر لیں نمبر 4 ہے اکیومولیٹیڈ ڈیپریسیشن کا آکاون شاہ شاہ کر کل ابھی ریویزن کرنے میں چھپ کر ٹھیک ہے جی یکم جنوری دو ہزار پندرہ برا ڈاون کتنی کسٹ ہے جی 350 ڈیپریسیشن ریٹ 5% straight لائن ہے تو 5% لگا دیا ہم نے اور یکم جنوری 13 کو خرید دے تھے 31 دیسمبر 13 31 دیسمبر 14 ٹھیک ہے نا وہ یکم جنوری پندرہ کو opening بنے گا تو 2 ٹھیک 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 ہے اس کے چاہیے ٹھیک رہ کیا گیا صرف depreciation expense تو working fight depreciation expense کی وہی بچپن والی on opening excluding disposal اچھے سے revision ہو جائے اس کے بعد پھر shortcuts بھی انشاءاللہ جہاں پہ ممکن ہوئے ضرور لگائیں ٹھیک ہے اللہ بھائی ڈراؤپ پاکستانی ٹیم میچ کب یہ جائے گا پاکستانی ٹیم کب میچ شروع ہرہے ابھی تو پاکستان on opening ایکسکلوڈنگ یاد ہوگا opening cost of all 350 disposal کی cost 30 اس کو فوراں ہم یہ کیا کر دیں تو on opening on additions اور on disposals جیسے یہ 30 یہاں سے نکالتے تھے فوراں اس کو یہاں لاکر کوئی نہیں وہاں کراس ریفرنس ہے نہیں وہاں کٹھی دو شریعت تین تین وہ تو دیکھو 3.5 جو ہے وہ دو سال چار مہینے کی ڈیپشن ہے ہمیں یہاں صرف چار مہینے کی ڈیپی سیشن چاہیے بہت ہوں چار سیشن بٹا بار جی وہاں سے نکال اس لیے لیا کہ وہاں پڑھا رہتا تو پورا سال ڈیپریشیٹ ہو جا چھے مہینے ڈیپشیٹ کیا جو باقی بچ گئے وہ سارا سال ہی ہیں سولا ایڈیشن بھی ایک ہوا ہے چالیس کا پانچ پرسنڈ کے حساب سے کب آیا ہے جی جکم جولائی کو تو جگہائی سے دسمبر چھ بٹا بارہ ٹوٹل سیونٹین پوائنٹ پائیف ڈیپریسیشن ایکسپینس ڈیبیٹ ایکیومولیٹیڈ ڈیپریسیشن کریڈٹ 31 دسمبر پندرہ پر کلوزنگ آ گیا جلدی کرو یہ کام نہ کل پھر ہو نہیں سکنا کل بات جب بڑھ جانی ہے باتیں اور ہو زیادہ اور ہی ہونی ہے تو یہ پھر ریویزن میں پرانی ایفی آر بان پھسی ہونی ہے آپ لوگ گیا گھر جا کے ایسے تو بہتر ہے جلدی سے ککلی روائز کر لیں 3 60 31 دسمبر پندرہ کیری ڈاؤن 49 9 اچھا جی اب اگر اکاؤنٹنگ کی بات کریں تو یہ اکاؤنٹنگ والوں کا گین ہے جو ہم نے ریورس کرنا ہے لیس کر کے یہ اکاؤنٹنگ والوں کی ڈیپریسیشن ہے جو ہم نے ریورس کرنیاں ایڈ کر کے کرنٹ ٹیکس میں تو یہ ان لیجر سے یہ کام نکلنا ہے صرف ڈیفر ٹیکس کے لیے یہ کلوزنگ بیلنس جاتے ہیں اب دیکھ لیں گے آپ گھر پہ بھی تو کچھ کرنا ہے نا کہ یہ الگ اور یہ الگ کریں گے یا نیٹ کریں گے پھر ہم تو کل مل کے تو کل دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ تو بات ہو گئی ہماری اکاؤنٹنگ رولز یہاں تک کوئی مسئلہ تو بتائیں نہیں ہے پراپرڈی پلانٹ ایکیپمنٹ یہاں پر بھی کاؤسٹ پر ہی رکھتے ہیں لیکن یہ ٹیکس والوں کے حساب سے ہے اب فوراں دماغ کے اندر وہ والا کنفیوجن آیا جو پہلے بھی بچپن میں اکثر آ جاتا تھا کہ ایسٹ اکاؤنٹ ایسٹ اکاؤنٹ کاؤسٹ پہ ہو سکتا ہے ریڈیوسنگ بیلنس ہاں جی ایسٹ اکاؤنٹ ایسٹ اکاؤنٹ ایسٹ اکاؤنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے میتھرڈ آف دیپشن سے میتھرڈ دیپشن جو مرضی ہے ڈیپریسیشن ایکسپینس کی انٹری ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ایسٹ اکاؤنٹ کاؤسٹ پہ پڑا رہے گا یا بک ویلیبل بنے گا آپ نے ڈیپریسیشن ایکسپینس نکالا سٹریٹ لائن سے چاہے ریڈیوسنگ بیلنس سے چاہے سم آف یئر چاہے آؤپوڈ میتھرڈ سے جو دیپریسیشن ایکسپینس نکلا حاصل کی entry اگر آپ نے کی ہے تو اسیئٹ Macron قوس پہ ہے اور اگر آپ نے اس چار میں سے کسی بھی میرہ zostan numa خالس کے نکالہ ہے وہ deficit expense کے entry آپ نے کی ہے defansоне بعد دیو более اسیئٹ پر ایک سن کس پہ بان رہا ہے اب ہم نے تو الگ رکھا ہوئے نا تو مجھے بتاؤ کیا ایسیٹ اکاؤن Fernand میں کوئی فرق وہ تو کاؤس پہ ہی ہے تو آنا opening آنا جانا کلوزنگ سب کس پہ بڑا ہے کاؤس پہ اس کا مطلب ہے وہ سیم بنے گا وہ میں دوبارہ نہیں بنا رہا ہوں پر جگہ بچ گئی ٹھیک ہے بھئی یہاں تک ہو مسئلہ اچھا باقی شورٹ کٹ آپ کے دلوں میں بہت آئیں گے ابھی گھر پہ ہی لگائیے گا فیلحال تو میں پوری ریویجن قرار ہوں اب میں اکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن کا اکاؤنٹ صرف بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ تو آئیے فارسز والا تھا نا اور یہ اب یہ اکاؤنٹ سیم ہے اکاؤنٹ دوارہ اندھا بناوں گا ٹھیک ہے اکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن یکم جنوری دو ہزار پندرہ پر براؤڈ ڈاؤن چاہیے مجھے پھر اکتیس دسمبر پندرہ پر ڈیپریسیشن ایکسپینس چاہیے مجھے پھر تیس اپریل پندرہ پر ڈسپوزل والی ڈیپشن اس طرف چاہیے مجھے اور پھر اکتیس دسمبر پندرہ پر پلوزنگ بیلنس بھی چاہیے شاید بیلنسنگ ہی نکلے گا وہ بھی یہ ریکوائیڈ کیا کیا محمود کیا کہہ رہے ہیں مجھے بتاؤ پلیز سردنان سے پوچھنا کیا ہوگا ٹھیک ہے اکاؤنڈنگ کی ساتھ سے بھی بتا دیتا ہوں اچھا جی whereas tax depreciation is calculated at 10% reducing balance method تو مجھے پتہ ہے آپ کے دلوں میں آ رہی ہیں direct direct بہت ساری باتیں لیکن فیلحال تو ہم revision کرتے جا رہے ہیں تو working eight working eight ہم نے یککم جنوری تیرہ کو ایسٹس کریدے تھے ساڑھے تین سو کے یہ اکتیس اب shortcut نہ چل سکتا reducing balance method ہے shortcut نہیں چل سکتا یاد رکھنے والی بات ہے کیوں کیونکہ asset account sorry straight line method میں ہر سال rate نے cost پہ لگنا ہوتا ہے یعنی cost use ہوتا ہے لیکن reducing balance method میں ہر سال latest book values ہوتی ہے تو پھر یہ reducing balance method کے لئے detailed working کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے نا کر لیں گے shortcut کل دیکھیں گے فیلحال depreciation ساڑھے 300 کا 10% book value 15 sorry 3 15 13 اس کے بعد 31 دسمبر 13 depreciation 32 32 ڈاؤن کر دیا بولو 283 283 اور یہ ہمارے پاس book value ہے 31 دسمبر 14 کی book value ہے اور یہ ہی ہماری requirement تھی جا کے لکھ دیں یہ yes sir نہیں ہمیں accumulated depreciation چاہیے اب 31 دسمبر 14 پہ کھڑے ہو کر accumulation نکالنی ہے تو cost minus book value کر دو 67 کی آگئی accumulated کل کر کے آنا نہیں سارا کام ایسے shortcut پھر کل دیکھیں گے ٹھیک ہے نا اوکے اب depreciation expense چاہیے اور disposal کی depreciation چاہیے ٹھیک ہے پہلے disposal کی depreciation نکالتے ہیں working number 9 یککم janvary 13 پر ہم نے اسے خریدا تھا 30 کا 31 دسمبر 13 پر اسی لئے تو shortcut کی قدر کل آئے گی آپ کو یہ کریں گے آج تو جی depreciation نکالی ہم نے 30 into 10% 3 27 آ گیا اس کے بعد 31 دسمبر 14 آیا depreciation اب 3 کرنوں دوبارہ آپ کی جازت سے 2.7 بنتا ہے یہ لکھ دیتا ہوں چلو بھائی باتیں نہ کرو یار تو روڑا پا لے آپ اس سے 24 24 30 اپریل 15 depreciation 24 کا 10% into 4 بٹا 12 1 کر لوں آپ کی جازت سے 23 accumulated depreciation نکالنی ہے تو 30 minus 23 کر دیں بولے جاؤ بولے جاؤ بولے جاؤ کیا ضرورت استاد نے کا بھی حض چپ کر لیں یہاں پہ کر کے بنا لیں بہت جگہ بچی کوئی نہیں کیا بنا رہے ہیں جی اب disposal account کون سا tax والوں کا asset account میں سے تو 30 اپریل کو asset کی cost ہی آئے گی 30 لیکن 30 اپریل کو accumulation account سے آج کیا آنے 7 ٹھیک ہے 7 یہ working والکہ وہاں پہ بھی لکھ لیتے ہیں یہ 7 یہ سے debit working number 9 والا یہاں سے debit اور disposal account میں credit ٹھیک ہے cash پہ کوئی لڑائی نہیں ہوتی جی ان کی cash 35 ہے تو لڑائی کوئی اور انگریزی شنگریز ماری ہوئی تھی انہوں نے کہ ٹیکس والے کچھ کوئی گڑھ بڑھ ہے جی دیکشن آف آل ہونے سنگلوڈ چلو ٹھیک ہے جی تو اب opening book value of all نکال نہیں ہے تو 350 minus 67 opening book value of all کیسے نکلے گی cost of all ساڑھے 300 ہی ہے accumulation of all 67 اس میں سے اب minus کرنی ہے book value of opening book value of disposal جس چیز کے اوپر آپ کے ساتھ زا کرام 15 20 منٹ لگاتے ہوں گے ف 24 اٹھانا ہے غلطی سے 23 نہ اٹھا دیں ٹھیک ہے یاد آ رہی ہیں باتیں تو minus 23 working number reference دے دوگے ایسے کون سا 9 تو جو ہے وہ ہی بتا دو 24 ہے ٹھیک ہے 4 لگایا تو جی into working 8 جی into 10 پرسن بولو working 9 ہے یہ لو جو بھی ہے وہ اٹھا یہاں پہ لکھ لینا بولو 26 on addition کتنا ہے addition کتنا ہے یہ 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 سیم ہے date سیم ہے پس rate different ہے اب پہلے سال میں تو یہی reducing balance پہلے سال میں تو reducing balance میں بھی یہی cost rate لگانے کے لیے لیے 10 پرسن لیکن 6 بڑا بارہ کر دو آ گیا اس کو cross refer کر لو بھائی cross refer والے working number 9 اب آئی ہے اور ایک روپیہ یہاں پہ آ گیا اور یہ total بن گیا 29 ٹھیک ہے جی چھیک ہے 29 کی 29 یہاں پہ آ گیا closing تو ادھر دیکھو اب accounting والوں کی adoption add کر دوگے tax والوں کی minus accounting والوں کا gain less کر دوگے tax والوں کا add accounting والوں کی book value carrying amount اور tax والوں کی book value difference لے کر نکال لوگے tax base سوال کو کر آنا ٹھیک ہے نا complete تو homework میں دو سوال ہیں آج پتہ آپ کو 20 وہ والا جو brought forward والا اور دوسرا یہ والا سوال اللہ حافظ